بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو دیلاہور گیلیزن جونئر ایڈ 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 سکول ویلکم ٹو تن پیالوجی کلاس میت کرتا ہوں کہ بیٹا آپ سب بھیریتیاں ہوں گے لازٹ ایکٹر میں بیٹا ہم نے جو چپٹر نمبر فیفتین تھا اس کا لازٹ ٹاپک مینڈل لاو آف انڈیپینڈنٹ اسورٹمنٹ سٹڈی کیا تھا بیٹا اس میں اگر آپ کو کوئی بھی پیسٹن ہے کوئی بھی پرابلم ہے اس کے ساتھ بیٹا اس کی جو ایکسس آئیگ ہے وہ آپ لوگ اسے صورت کرنے ہی کوشش کریں بلکہ اسائنمنٹ ہے آپ کی کہ آپ اس کو اچھے سے صورت کریں جہاں پر بیٹا آپ کو کوئی فیفتین ہے کوئی پرابلم ہے تو پھر ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس اس کو سٹڈی کرنے گی ٹھیک ہے نیکسٹ بیٹا اب آج سے جنا ہم چپٹر نمبر سسٹین شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا ڈائٹر ہے آپ کے پاس انسان اور اس کے ادگرد کا محول کس طرح سے جو انسان ہے وہ محول پر ایکٹ کر رہے ہیں ان کس طرح سے جو محول ہے وہ انسان کے رہن سہن کے طریقے یا ڈیفرنٹ طرح سے انسان پر ایکٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے بیٹا یہ بھی بائیوجی میں ہم اس سارے کو بہت ڈیر سے سٹڈی کرتے ہیں ٹھیک ہے پہلی بات پتہ آنا چاہیے انوائرمنٹ کیا ہے فار ایکسامپل اگر میں اپنی ایکسامپل ہوں تو میرے اندگید جو کچھ پی موجود ہے اس میں چاہے وہ لیونگ ہے چاہے نون لیونگ ہے تو وہ سارا کیا ہوگا اس کا انوائرمنٹ ٹھیک ہے اب انوائرمنٹ میں بیٹا کچھ جو پارٹ سے وہ لیونگ ہوتے ہیں کچھ نون لیونگ ہوتے ہیں اگر ہم اپنی ایکسامپل دیں تو اگر ہمارے اندگید واتر ہے لائٹ ہے سوئل ہے یہ سارے چیزیں کیا ہیں نون لیونگ ہے نا ٹھیک ہے تو یہ اے بائیوٹک کمپوننٹس ہیں انوائرمنٹ کے دوسری طرف بہت سارے دوسری پلانٹس ہیں مایکرو آگنیزمز ہیں کھیلے کھوڑے ہیں جانور ہیں وہ سارے کے سارے کیا کرنائیں گے بائیوٹک ایفیکٹرز ٹھیک ہے تو پہلی بات تو کلیر ہوگئے کہ جو انسان ہیں اپنے محول سے کچھ نہ کچھ تعلق ہوتا ہے ٹھیک ہے اب محول میں دو کپوننٹس بتا رہی ہیں آپ کو بائیوٹک پی ہوتے ہیں اور اے بائیوٹک پی ہوتے ہیں سائنس کی وہ برانچ یا بائیو جی کی وہ برانچ جو لیونگ آگنیزم کا ان کی انوائرمنٹ کے ساتھ انٹریکشن سٹیڈی کرتی ہے اس کو بیٹا ہم کہتے ہیں اپالوجی سٹیڈی آف ڈیلیشنچی پیٹوین اوگریزم اینڈ دیر انوائرمنٹ ٹھیک ہے سب سے پہلے جو وہ ڈیلیشن آئے گی نا آنے پاس بیٹا وہ آئے گی ایکولوجی ٹھیک ہے چلے ایکولوجی کیا ہے ایکولوجی سٹیڈیز کیا سٹیڈی کرتی ہے سٹیڈی آف ڈیلیشنچیپ بیٹوین آگریزم اینڈ دیر انوائرمنٹ سٹیڈی آف کس کی سٹیڈی؟ ریلیشنچیپ اس کے سٹیڈی آف کس کی سٹیڈی آف سٹیڈی آف ڈیلیشنچیپ بیٹوین لیویی آف اور مواملٹ اینڈ دیر انوائرمنٹ اینڈ دیر انوائرمنٹ اینڈ دیر انوائرمنٹ اینڈ دیر اگر ہم اس کو اکسپلین کریں جو انوائرمنٹ ہے وہ کس طرح سے انوائرمنٹ پہ افیکٹ کر رہے ہیں اور انوائرمنٹ پہ افیکٹ کر رہے ہیں اس سب کو سٹی کرنا کہا کہا رہتا ہے ایکالوجی کہنا رہتا ہے اب بیٹا ایکالوجی میں جو لیولز ہیں نا ایکالوجی میں ڈیفرنٹ جو لیولز ہیں یہاں پہ ہم نکلے کہیں گے لیولز آف ایکالوجیکل آگنائیشن لیولز آف ایکالوجیکل آرگنائیشن چلیں بیٹا دیکھو جو ماحول کا سب سے سمالر کمپوننٹ ہے یا جس پر ماحول افیکٹ کر سکتا ہے وہ کیا ہے ایک لیونگ آرگنیزم کیا ہے ایک لیونگ آرگنیزم کوئی نا کوئی لیونگ آرگنیزم ہوگا تو اس کا انوائرمنٹ کے ساتھ اپنیکشن ہوگا نا ٹھیک ہے تو جو سب سے چھوٹا لیول ہے ایکالوجیکل آرگنیزیشن میں وہ ہے آپ کے پاس آرگنیزم اور جو سب سے بڑا لیول ہے وہ ہے بائیو سپیر ٹھیک ہے سب سے سمالرس نیبل ہے بیٹا آرگنیزم ٹھیک ہے اور جو سب سے لارجیک لیول ہے وہ ہے آپ کے پاس بائیو سپیر کیا ہے بائیو سپیر کو بھی آرگنیزیشن میں دیکھنے لیکن ابھی آپ کو یہ بتا دوں کہ جہاں جہاں پہ بھی جہاں جہاں پہ بھی اس یونیورس میں زندگی پریزنٹ ہے لیول ہے اوہ سیری کو ہم کیا کہتے ہیں بائیو سپیر اوہ سیری کو کیا کہتے ہیں بائیو سپیر اب بیٹا ہم نے سیگمائنز میں دیکھتے جانے ہیں اس طرح سے یہ جو لیول کا اوہگنیزیشن ہے ان میں چینجز آتی رہتی ہیں ٹھیک ہے اب دیکھو بیٹا اوہگنیزم جو ہے وہ یونیورسل لر بھی ہو سکتا ہے ویڈسل لر بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن جب ایک جیسے جانتا ہوں کا انسان ہے نا ایک کیسے ہیں ان کا ایک بہت بڑا گروپ ایک ہی جگہ پہ رہے تو بیٹا اس پورے گروپ کو ہم کس کا نام دیتے ہیں پاپولیشن کا ٹھیک ہے تو آگریزم کے پاس جو نیکس لیول آئے گا آپ کے پاس وہ کیا آئے گا پاپولیشن اب آیا چھلیں پاپولیشن کیا ہے پیٹا پروپ دیمیشن اسکی جو ہے آہہہہہہہہہہہہہ آگریپ آہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ کسی پیشیدھے سکیمسی کسیم 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 گوگرکی اللہ ایریا ہے تو پیٹولئر تائم ایر آہ How to spielt سیم لیپی کائم ایر آہ دیو ایر آہ کہاں پیٹے کہت ہوں کسی سپیسی پیگر آہم گیوگر آہم گیو گرافی کل آہم 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 گیوگر آہم ٹھیک ہے دیکھیں کیا ڈیفنیشن ہے پاپولیشن is a group of living organism of the same species present in a specific geographic زمین کا ایک خاص حصہ زمین کا ایک خاص سکرا ایک خاص پاپولیشن کے بعد اس کے ذریعے نامل دوں تو میں کیا کنا ہوں ڈیفنیشن کے بعد دوسری چیز آئے گا آپ کے پاس اس کے بعد پاپولیشن کے بعد دوسرا جب بہت ساری پاپولیشن جب بہت ساری پاپولیشن ایک دوسری کے ساتھ رہیں اور ایک دوسری کے ساتھ انٹریکشن کریں ان کا کچھ نہ کچھ تعلق ہو وہ دوسری آدمیشن سے کچھ لیں بھی انہیں کچھ نہیں بھی ٹھیک ہے تو ایسی جو آپ کے پاس زیادرز کچھ کہتے ہیں کمیونٹی آل پبولیشن آل پڑیشن جو کھان ہے ہائی بیٹیٹ اور پاپلیشنز اور پاپلیشنز جو کیا درہیں لیو بینا ایک رہا پہ رہیں چیز ہے اور دوسرا پہ رہا پہ رہیں ان انٹریکٹ پہ رہیں ان انٹریکٹ ایک ساتھ رہیں اور اہلے کے ساتھ دوسرا کام کیا کریں آپس میں ان کا کچھ نہ کچھ تعلق بھی ہو ایک ساتھ کچھ نہ کچھ انٹریکشن بھی رکھیں ایسی جو لیو بیشن کمیونٹی پہلے تھا لیو بیو ارگنیزم سنگل ایک ہی طرح کے لیو بی کارگنیزم ایک ہی جگہ پہ رہیں اس کو کیا درہیں کہ پاپلیشن ڈیفرنٹ طرح کے لیو بی کارگنیزم ایک جگہ پہ رہیں لیکن ایک ساتھ انٹریکشن کریں تو ایسے گروپ کم کیا درہیں گے کمیونٹی کمیونٹی ٹھیک ہے اب بیٹا جو لیو بی کارگنیزم جینا ان کے ساتھ نوالیو بی کارگنیزم کا آنا ضروری ہے ٹھیک ہے ایسا نہیں کلیو بی کارگنیزم گلا گریں گے نوالیو بی کلا گریں گے ٹھیک ہے کیونکہ ہمارا جو کٹا باستہ ہے وہ لیو بی اور نوالیو بی دونوں انوائیرمنٹ کے ساتھ ہوتا رہتا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد جو نیکس لیول ہے نا کمیونٹی کے بعد بچو وہ ہے ایکو سسٹم کیا ہے ایکو سسٹم اب ایکو سسٹم کیا ہے جب بہت سارے کمیونٹیز جب بہت سارے کمیونٹیز مل کے ایک ساتھ رہیں اور وہ ایک گوشنے کے لیے کافی ہوں ٹھیک ہے مزید انوائیرمنٹ میں یا ان سے زیادہ کچھ چیز آنے کی ضرورت نہ ہو اپنی تضروریات ہیں وہ آفس میں ہی کیا کرسکے پوری کرسکے تو ایسی بیٹا جی level of organization ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں ایکو سسٹم a self-sufficient unit of environment that is formed as a result of interaction between biotic communities and a biotic components is known as ایکو سسٹم ٹھیک ہے a self-sufficient unit of environment کیا self-sufficient جس میں کیا ہو جی جو آپ کے پاس بائیوٹی کمیونٹی بائیوٹی جس میں گئے بائیوٹی اے بائیوٹی اے بائیوٹی سیکٹرز انٹریکٹ پلیں گوسریے کے ساتھ انٹریکٹ پلیں گوسریے اے بائیوٹی سیکٹرز ہے ایک ایک ایسا یونٹ انوائرمنٹ کا جو سیلس سفیشینٹ ہو جو اپنے طور پوری کر سکتا ہو ٹھیک ہے جس میں کیا ہوں بہت ساری جو کمینٹیز ہیں وہ کس کے ساتھ مل کے رہیں اور وہاں پہ جو اے بائیوٹک فیکٹرز کو ساری چیزیں بھی وہاں پہ موجود ہوں کا اس کے ساتھ انٹریکٹ کر لیں ہوں کچھ تعلق ہو کر سکتا ہوں وہ اپنے ایسا آپ کے پاس ایک اٹھا ہے اس کو اسکو ہم کہہ دیتے ہیں نیکو سسٹم ہے اسکی اگزامبل بیٹا سکتی ہے آپ کے پاس آہا لے این فوریسٹار ایکزامپل اس نیچرل ایکو سسٹم ٹھیک ہے اب جو ایکو سسٹم ہے بیٹا آپ کے پاس اس کی ایکزامپل کیا آئی ہے یہاں میں نے ایک لے یا بیٹا جو فوریسٹ ہیں ایک چھوٹی سی جھیل یا ایک چھوٹا سا جنگل کس کی کامپل ہے ایکو سسٹم کی کیوں کیونکہ بیٹا وہ سارے جو وہاں پہ living organisms ہیں وہ اپنی ضروری آر کو پورا کرتے ہیں اسی جنگل میں سے اسی پاؤنڈ میں سے ٹھیک ہے چلے نیکس پیٹا جو آپ کے پاس ecosystem ہے وہ artificial بھی ہو سکتے ہیں اور آپ کے پاس جو ہیں natural بھی ہو سکتے ہیں اب دیکھو ہم کیسے artificial ecosystem ecosystem aquarium aquarium دیتے ہو آپ اس میں کچھ fishes رکھ دیتے ہو کچھ plants رکھ دیتے ہو یا کچھ اس میں light بھی دیتے ہو oxygen بھی دیتے ہو ٹھیک ہے تو ہم اسے کیا بنا لیتے ہیں اس سافتہ artificial ecosystem بنا لیتے ہیں جو پورے کا پورا کیا ہوتا ہے self-sufficient ہوتا ہے جس میں مزید کسی چیز condition کی ضرورت نہیں رہتی اب اس کے بعد جو سب سے بڑا level ہے ecological innovation کا وہ ہے بیٹا ہمارے پاس biosphere level کیا ہے biosphere اب جو بات آپ نے سمجھ نہیں ہے وہ یہ ہے کہ بائیو کا مطلب ہوتا ہے بیٹا لایس سفیر کہتے ہیں ایک سرکل کو زمین کا وہ حصہ یا یونیورس کا وہ حصہ جہاں پہ زندگی present ہے جہاں پہ لایس present ہے جہاں پہ نیوی کوگریزم رہتے ہیں اس سارے پارٹ کام کیا کہتے ہیں biosphere ٹھیک ہے جہاں پہribution جہاں پہですね جہاں پہاشاں پہびٹو جہاں پہinned جہاں پہ Bogشem سurrection جہاں پہ humans جہاں پہ پہ بکشیز جہاں پہ بائیو سکر ٹھیک ہے لائف میں یا پوری دنیا میں جتنے بھی ایکو سسٹمز ہیں ان سب وہ کلیکٹیولی ہم کیا گیا کہتے ہیں بائیو سکر یا دوسرے پرچ میں بیٹا ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو بائیو سکر ہے وہ جہاں جہاں پہ بھی لائف پریزنٹ ہے جہاں جہاں پہ بھی لائف پریزنٹ ہے اس پارٹ کو ہم کیا کہیں گے بائیو سکر ٹھیک ہے پہلا پہلا اگر آپ کو بیٹا شورت قصیم کے لیے آپ نے مینکرم یہاں پہ دیفنیشن منشن کر رہی ہے آپ کو بائیو سکر جو سب سے دیپس پوائنٹ ہیں وہ اوشنز ہیں اوشن میں بھی جو اوشن کا فلور جو اوشن میں بھی سب سے دیپ پوائنٹ ہے وہاں سے لے کے جہاں مونٹنگز ہیں جہاں پہ لائف پریزنٹ ہے جو سارا ایلیا ہے اس سب کو ہم کیا کہیں گے بائیو سکر کیا رہیں گے بائیو سکر اور اس کی جو آپ کے پاس لینڈ جو آپ کے پاس بنتی ہے اس کی ٹھیکنس وہ ہے 20 کلومیٹر کتنی 20 کلومیٹر ٹھیک ہے اس کی آپ کے پاس کیا بنتی ہے ٹھیکنس بنتی ہے چلیں سائیڈ باکس بھی ہے بیٹا بائیو سکر میکا تین لیئر سنوڈی پی ارث ایف یو کنسیڈر ایرث ایسا سائل اوہ ایپل بائیو سکر بائیو سکر بائیو سکر اچھا دیکھو اس نے کہا ہے کہ اگر جو آپ کے پاس ایپل ہے اگر جو آپ کے پاس ایپل ہے اس کو ہم دنیا کنسیڈر کریں تو وہ والا جو اس کے گرد ایپل کے گرد پورا چھلکا ہے کیا اس کا کیا ہوگا بائیو سپیر کیا ہوگا کیونکہ جتنی بھی لائف ہے وہ اس کے اندر ہے ٹھیک ہے تو وہ جو پورا اس کا ایک کوری ہے ایک اس کا چھنکہ ہے وہ کیا ہے بائیو سپیر لے رہا بچے چلیں آج سے لیکن میں بیٹا ہم صرف یہیں تک رکھیں گے جو بیسک ڈیفینیشن ہیں صرف ہم ہم کو سٹڈی کیا ہے ہم نے کیا کیا دیکھیں سب سے پہلے بیٹا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو آپ کے پاس بائیلوجی کی وہ برانچ جو انوائیرمنٹ اور لینک آگریزمز کی انٹریکشن کو سٹڈی کرتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ ایکولوجی اس میں ڈیفینیٹ لیولز ہیں سب سے پہلے آگریزم سب سے لاسٹ میں بائیو سپیر جب ایک ہی طرح کیا آگریزم ملیں گے کیا بنائیں گے پاپولیشن جب ڈیفینٹ پاپولیشن ملیں گی کمیونٹی جب ڈیفینٹ کمیونٹیز اور ان کے ایک پائیوٹک فیکٹرز ایک ساتھ انٹریکٹ کریں گے اس کو کہہ لیتے ہیں ایکو سسٹم ہم نے دیکھا ہے کہ جو بائیو سپیر ہے بیٹا وہ کیا ہے اور اس کو جو ٹھیکنے سے وہ کتنی ہے ٹھیک ہے نیکس ٹیکچر میں چالا جو کمپوننٹ میں ایکو سسٹم کے جہاں سے مزیر فردل ہم اس کو ڈیٹیل میں سٹڈی کریں گے آج کے لیے اتنا ہی بچوں اپنا کیار رکھیں اللہ حافظ